بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان افیر کا ہم کورس کر رہے ہیں اور ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے اب ہماری کمپلیٹ جو لیکچرز ہیں کورسز ہیں ان کو جائن کر سکتے ہیں ہمارے آن لائن اکیڈمی www.havardacademy.com for css, fps, c or nts کے جو one paper and written paper کی تیاری کے لیے آج ہم بات کریں گے 1973 کے آئین کے اہم پہل ہو یعنی کی aspect of the constitution of 1973 بہت اہم question ہے written کے حساب سے بھی اور اس کے علاوہ جو آج ہمارا آئین موجود ہے یہ 1973 کا آئین ہی ہے تو اس کے اندر کئی ساری changes بھی آئی وقتاً فوقتاً جن کو ہم amendments کہتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم جو جاننا ضروری ہے کیونکہ constitution ایک basic document ہوتا ہے جس پہ country کی ساری کی ساری machine run کر رہی ہوتی ہے political, economic اور پہت سارے affairs اسی پہ matter کرتے ہیں تو important ہے یہ تو سب سے پہلے ہم اس کے pre-amble یعنی کہ اس کا opening کیسے ہیں افتتاہیہ کہتے ہیں 1956 اور 1962 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاہیہ کی طور پر شامل کیا گیا یعنی کہ اس کو pre-amble لازمی اس کا افتتاہیہ یعنی کہ opening اسی سے ہوتی ہے قرارداد مقاصد سے جس کے مطابق قرارداد مقاصد کیا کہتی ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جتنی بھی پاور ہے وہ ultimately اللہ نے انسانوں کو دی ہے اور انسان اس کے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں گے عوام کے نمائندے اپنے افتتیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا گئی یعنی کہ آپ اس کو باقاعدہ یہ حصہ ہے آئین کا جو قرارداد مقاصد ہے objective resolution اس کو ویسے کہتا ہوں انگلیش میں دوسرے نمبر پر جو اہم پہلو ہے وہ ہے یہ آئین written ہے UK کی طرح غیر written نہیں ہے UK کا اپنا آئین writing میں نہیں ہے پہلے دستور کی طرح یا دفاتیر کی طرح یہ آئین بھی تحریری ہے جو دو سو اسی دفات بارہ حصوں اور چھے اس کے skywell ہیں جس کو گوشوارے کہتے ہیں اس پر مجتمل ہے دو سو اسی دفات جیسے ایکٹ کہتے ہیں بارہ حصے یعنی کہ chapter اور چھے گوشوارے skywell تو یہ آپ کو اس آئین کے بارے میں main جو یہ points ہیں ہونے چاہیے یعنی کہ comprises 280 articles 12 sections and 6 judicial records تیسرے نمبر پہ جو اس کا feature ہے اہم پہلو ہے وہ ہے federal constitution جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وفاق کی آئین ہے یہ وفاق کی بیس پہ سارا کا سارا بنا گیا ہے کہ ایک ملک ہے اور اس کی وفاق یعنی کہ وہ centralized control ہوگا جو حکومت ہوگی جو اس کا ساری مشینری ہوگی جو پورے ملک کو دیکھے گی اس کو ہم federal کہتے ہیں اور باقی جتنے بھی صوبے ہیں وہ اس کے under کام کریں گے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک صوبہ dominate کرے گا دوسرے کے اوپر تو یہ centralized system ہے جو کہ سب کو control کرتا ہے equally تو اس میں جو difference ہوتا ہے اپس کے یا پھر ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے فطور آ جاتا ہے کہ جی فلان جو صوبہ ہے وہ اس کو زیادہ rights ہیں اور وہ ہمیں dominate کر رہے ہم ایک الگ حصہ بننا چاہتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں وہ وفاق ہونے کی وجہ سے دب جاتے ہیں معاملات خراب نہیں ہوتے تو پہلے جو دساتی تھے ان کی ہی طرح 193 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا آئین کے تحت وفاق پاکستان چار صوبوں وفاقی دار الحکومت اور اس سے جو ملحق ہیں اٹائٹ جو اریاز ہیں وفاق کے چوتھے نمبر پہ یہ سیمی ریجڈ کانسٹیوشن ہے امریکہ کی طرح ریجڈ کانسٹیوشن نے یہ امریکہ کا آئین بہت ریجڈ ہے اور اس میں آمینڈمنٹ لانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لحاظ سے پاکستان کے جو آئین ہے اس میں لچک ہے اس میں کوئی چینج لے کرانی پڑی تو طریقہ آسان ہے 1973 کا آئین نین استوار نویت کا ہے اس میں ترمیم کا طریقہ نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ ہی کوئی بہت آسان ہے قومی اسمبلی اور سینڈ کی دو تہائی یعنی کہ ہر تین میں سے دو بندے جو ہیں یہ ووٹنگ کریں کہ ہاں یہ جو چینج آپ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے حق میں ہیں تو فرض کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین سو لوگ ہیں تو تین سو میں سے دو سو جو ہیں وہ ووٹ اور اس چینج کے بارے میں کہیں گے تو امینڈمنٹ آئے گی تو نیکسٹ ہے جو اس کا امپورٹنٹ ایریا یا امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے نیشنل لینگویج قومی زبان 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قوم قومی زبان ہے اور پندرہ سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حصیت سے رائد کرنے کے انتظامات کی جانے کہا گیا جب یہ آئین اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی مگر آج تک ایسا ہو نہیں سکا جو کہ آئین میں کہا گیا تھا چھٹے نمبر پہ اسلامی کانسٹوٹیوشن یعنی کہ اسلامی آئین ہے یہ پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا ہے صدر اور وزیر اظم کے لئے مسلمان ہونا لازمی ہے پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس آئین کے مقصد کہ یہ ہے کہ شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج دی جائے اور ترقی دینا ہے سود کے خاتمہ کے لئے اقتماد کیا جانا کا کہا گیا ہے ریاست زکاة اور اقاف کو منظم کرنے کے لئے پوری کوشش کرے گی ساتھویں نمبر پہ ہے جو جوڈیش رہی ہے اس کی انڈیپنڈنس کے بارے میں یعنی کہ عزاد عدلیہ کا کنسیپٹ انیس سو تیاتر کے آئین میں عزاد عدلیہ کی زمانت فراہم کی گئی ججوں کو معقول محافظہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہو گیا تھا عدلیہ کو انتظامیہ سے یعنی جو مینیجمنٹ ہے گورنمنٹ ہے لیجیس لیچر اور پارلیمنٹ ہے ان سے الگ کیا گیا جب انہیں فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ سے حضاد ہو کر سرانیام دیتے ہیں تو جوڈیشری جو ہے یہ ایک پیلر ہے گورنمنٹ کے ساتھ یعنی کہ ایک سائٹ پہ لیجیس لیچر ہے اور جوڈیشری پارلیمنٹری کانسٹیوشن جس کو کہتے ہیں پارلیمانی آئین انیس سو تو تر کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میاد پانچ سال مقرر کی گئی تو یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ قومی اسمبلی کی جو میاد ہے پانچ سال ملک میں پارلیمانی نظام حرائج کیا گیا ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیراعظم میں ہوتا ہے تو یہ دو پوائنٹس ہیں ایک تو ملک کا سربراہ وہ صدر ہے اور جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہ وزیراعظم ہوتا ہے صدر کو قومی اسمبلی سینٹ اور چاروں سبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں جبکہ وزیراعظم کے اتخاب قومی اسمبلی کی ایکسریت سے عمل میں آتا ہے تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے صدر کی جو کیونکہ پورے ملک اتخاب رہا ہے اس لیے قومی اسمبلی سبائی اسمبلی سینٹ تینوں جو حکومتی ادارے ہیں وہ مل کے اس کی جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے اور وہ ون کرتا ہے جو بھی وہ صدر ہوتا ہے کیونکہ وہ پورے ملک کو لیڈ کرے گا اس لیے جو زیادہ پورے ملک کی مجارٹی ہوگی جبکہ وزیراعظم کی بات کی جائے تو نیشنل اسمبلی جو ہمارے ایمین ایز ہوتے ہیں ان کا دوبارہ سے وہ چوز کرتے ہیں اپنا جو نمائندے اس کے امیدوار ہوتے ہیں وزارت عظمہ کے اور سپیشلی ہوتا تو حکومت بنانے والی جو جماعت ہے اس کا سربراہ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ نوے نمبر پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے سپرمیسی آف کانسٹیوشن یعنی کہ آئین کے باردستی اگر کوئی شخص موجود آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا تو یا توڑنے کی کوئشی کرے گا تو اس پر سنگین گداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا جو دسفر نمبر پہ پوائنٹ ہے وہ ہے کانسٹیوشنل انسٹیوشن یعنی کہ آئینی ادارے انیس سو تیہتر کے آئین میں مرکزی اور صبائی مفادات اور معاملات کے تحفظات کے لئے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیا مثلا مشترکہ مفادات کی کانسل قومی اقتصادی کانسل قومی مالیاتی کمیشن الیکشن کمیشن اور وفا کی متصف وغیرہ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سرانیام دینے کے لئے کوشان رہتے ہیں اور ملک کی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارا جو سسٹم ہے بائیکیمرل سسٹم یعنی کہ دو اہوانی دو اہوانی مکننہ یعنی کہ دو اہوان پر مجتمل ہے یہ گورٹمنٹ کا جو سٹرکچر ہے بائیکیمرل لیجیس لیچر انہی سو تیاتر کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ دو اہوانوں پر مجتمل ہوگی اہوانِ بالا کو کیا کہتے ہیں سینٹ اور اہوانِ زیری کو قومی اسمبلی کہتے ہیں سینٹ میں سبوں کو جو سینٹ ہے اس میں سبوں کو برابر کی نمائندگی دی جاتی ہے اور وہ مستقل اہوان ہے جس کی میں یاد چھ سال ہے ارکان کی تعداد ایک سو چار ہے قومی اسمبلی تین سو بیالیس ارکان پر مجتمل ہے پارلیمنٹ یعنی کہ جو مجلس سے شورہ کے کل ممبران کی تعداد چار سو چھالیس ہے دونوں کو اور نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے فنڈامینٹل رائٹس بنیادی حقوق آئین مشاریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں پارلیمنٹ اور سبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافع کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہوگی تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جنرل جا کا دور اس کا بھی تھوڑا سا ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں جنرل جاولہ ایرا نائنٹین سیونٹی سیون سے لے کے نائنٹین ایٹی ایٹ تک کا ٹائم پیریڈ ہے یہ جنرل جاولہ کی تصویر ہے تو ان کے برے میں دیکھ لیتے ہیں جنرل جاولہ کے نائنٹین سیونٹی سیون کے عام انتخابات میں ملکی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپل پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا مرکسانی قوم اتحاد تو رکھا گیا جس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے سات مارچ انیس سو ساتتر کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے جس میں پیپل پارٹی باری اکسریت سے جیتی قومی اتحاد نے اس پردھانتی کا الزام لگا کر دف مارچ کو ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکارٹ کیا اور انتخابات کو کال عدم کرا دینے کے لیے نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک کا آگاز کر دیا جب حالات خراب ہونے لگے تو مسٹر بٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعویٰ دے دی ابھی مذاکرات جاری تھے کہ پانچ جولائی انیس سو ستتر کو فوج کی جنرل زیاولاق نے بٹو کی حکومت کا تختہ اولٹ کر ملک میں مرشلہ لگا دیا جنرل زیاولاق نے جولائی انیس سو ستتر سے اگست انیس سو اٹھاسی تک تقریبا گیارہ سال حکومت پر براج مان رہے سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو جنرل زیاولاق ہوائی حادثے کا شکار ہو گیا سینر کے چیئرمن غلام عیسیٰ خان نے قائم مقام صدر پاکستان کا عوضہ سنبھال لیا تھا تو یہ تھوڑا سا انٹرڈکشن تھا جنرل زیاولاق اور انہوں نے جتنا دورے حکومت ان کا تھا اس کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے آپ ہماری کمپلیٹ کلاسز اور کمپلیٹ لیکچر جوائن کر سکتے ہیں تھرہو ہماری آن لائن اکیڈمی جو تھرہو ویب سائٹ www.howardacademy.com اس کے لئے آپ کو اگر کوئی قویشن دو آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں whatsapp is 0333 570 6226 all the best اللہ حافظ